بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ میرا نیا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خان خبریں بہت بڑی ہیں دنیا کی توجہ ہے اور دنیا جو ہے وہ پاکستان کے ایٹمی احساسوں کو برداشت نہیں کر سکتی پاکستان کے علماء اقرام ہو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہو پاکستان کے سیبل سسائٹی ہو پاکستان کے بکلا ہو پاکستان کے ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ہمیشہ سے اس بات کا دراک ہے خاص طور پر اوورسیز پاکستانیوں کو بھی کہ پاکستان کا جو ایٹمی صلاحیت ہونا وہ دنیا کے بہت سارے ملکوں کو پسند نہیں ہے اب یہ معاملہ دوبارہ آ کر پھر سے میدان میں کھڑا ہو گیا جو بائیٹن نے کہا کیا دیکھیں جو بائیٹن کا جو سٹیٹمنٹ آیا وہ بڑے عجیب طریقے سے آیا اور پاکستان کے بارے میں بات کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے اس وقت امریکہ کا افغانستان سے انخلاح ہو چکا ہے پاکستان کے اندر ریجیم چینج ہو چکا ہے پاکستان میں جو موجودہ مدیر آزم ہے اس کو ملنے میں امریکی صدر کو کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے پاکستان کے آرمی چیف حالی نے امریکہ سے ہو کر آئے ہیں پاکستان کے مدیر خارجہ بار بار امریکہ جاتے ہیں امریکہ کو ملتے دی ہیں پاکستان میں امریکہ کے خلاف موجودہ حکومت میں کسی قسم کے جذبات موجود نہیں ہے لہذا پاکستان کو اس وقت امریکہ اس طرح سے ڈسکس کرے یہ بات سمجھ آنے والی نہیں ہے جو بائیٹن اگر یہ بات اس وقت کرتے جب وزیر آدم عمران خان صاحب سے تو بات سمجھ آتی تھی لیکن آپ دیکھئے کہ پاکستان اس وقت کن حالات سے گزر رہا ہے اور ان حالات کے تناظروں میں اس ٹیٹمنٹ کو جب آپ جوڑیں گے تو آپ کو سمجھ رہے گی کہ جو بڑا گیم ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے جو بائیٹن نے کہا کہ دنیا کے خطرناک ترین ممالک میں ایک پاکستان ہے انہوں نے پاکستان کو دنیا کا خطرناک ترین ملک قرار دیا اس بات کو آپ ذہن میں رکھ لیں دوسری بات ہوں نے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں عدم استحقام ہے اور اس کے پاس ایٹم بم بھی ہے ایک ایسا ایٹمی ملک ہے جو عدم استحقام کا شکار ہے یا جس میں استحقام نہیں ہے یہ دو چیزوں کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہ یہ کیوں کہہ رہا ہے اور وہ بتانا کیا چاہ رہا ہے وہ جو بتانا چاہ رہا ہے اس کے ساتھ صرف دو تین چیزوں کو جوڑنے آپ تین چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا اور پھر آپ کو بائٹن کے سکیٹمنٹ پر واپس لاؤں گا آپ کو ساری گیم سمجھا جائے پہلی چیز آئی ایم ایپ نے ایسا اٹھار کو ٹھینگا دکھا دیا ایسا اٹھار نے اپنا سکیٹمنٹ بھی جاری کر دیا اور وہ نے کہا کہ جو ملکوں کے ساتھ ان کے کرزوں کے معاملہ چل رہے ہیں ان کو ری شیڈیول کرنے کی کوشش کریں گے اور یہی اب پاکستان کی ایک لائف لائن ہو سکتی ہے سعودی عرب کی منت ہیں یوں اے ایم کی منت ہیں چائنا کی منت ہیں باقی ملکوں کی جو بھی پاکستان کو کچھ دے پائے ان تمام ملکوں کا دروازہ پاکستان دوبازے کٹ کٹائے گا ملکوں کی درست جانا پڑے گا آئی ایم ایپ نے ٹھینگا دکھایا منہ کر دیا اور آئی ایم ایپ نے منہ کے ساتھ بھی کو کیا اس ساتھ بھی کو کیا جو جاتے وقت یہ دعویٰ کر کے گیا تھا یہ کلیم کر کے گیا تھا کہ اس سے بہتر آئی ایم ایپ کو کوئی ڈیل نہیں کر سکتا کیونکہ وہ چھبیس سال سے آئی ایم ایپ کو ڈیل کر رہا ہے آئی ایم ایپ کے ساتھ جو معایدہ کیا اس کو توڑ کر گیا تھا آئی ایم ایپ نے گھاس نہیں ڈالی پاکستان کے پیسے نہیں دعا کر دیا وہاں برطانیاں چلے گئے پہلے پہ امریکہ چلے گئے وہاں پہ پاکستانیوں سے جو ہے گھانیاں بھی کھالی اور الٹا پاکستانیاں کو گھاریاں خود بھی دینا شروع کر دیں اور وہاں سے اب واپس امریکہ سے پلٹ کر پاکستان آنے کا جو سفر ہے وہ ناکامی اور نامرادی کے ساتھ ہے تو پہلی خبر تو یہ ہوئی کہ آئی ایپ نے پاکستان کو یا پاکستان کے بدیرے خزانہ کو ناکام لٹا دیا ہے نمبر ایک نمبر دو چیز اس کے ساتھ پاکستان کے جو ڈیفولٹ ہونے کے خطرات ہیں وہ بڑتے چلے جا رہے ہیں یہ امران کام صاحب کے دوارے حکومت میں کوئی دس فیصد ہوتے تھے مالکات نہیں بھی ہوتے تھے اور بالکل نیچلی سطح پر رہتے تھے ابھی یہ 81% پاکستان کے ڈیفولٹ ہونے کے خدشات موجود ہیں سیرے لنکہ کو 61% کا خطرہ تھا ڈیفولٹ ہونے کا اور وہ ڈیفولٹ کر گیا تھا پاکستان کو 81% تک 81% تک خطرہ ہے ڈیفولٹ ہونے کا اب تیسری خبر دے لیں پاکستان کے جو سوورن بانڈز ہیں وہ گر گئے ہیں 60% تک ایمپورٹیڈ حکومت آنے کے بعد اور 30 سے 35 ڈالر 35 ڈالر 36 ڈالر یہاں پہ یہ اس وقت ریٹ کر رہا ہے اتنا گر چکا ہے جو 110 تک ہوا کرتا تھا یہ بھی اسی ایمپورٹیڈ حکومت نے کیا ہے تو دنیا بر کے ایکانومیسٹ اور ان کے ادارے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان خدا نخواستہ دیفولٹ کے قریب پہنچ گیا ہے اب امریکہ اپنی تیاری کر رہا ہے یہ وہ خدشہ ہے جو پاکستانیوں کو ہمیشہ دیتا کہ اگر کبھی بھی پاکستان دیوالیا ہوتا ہے خدا نخواستہ اگر کبھی بھی پاکستان دیفولٹ کرتا ہے تو دنیا پاکستان کے ساتھ جب بیٹھ کے سیٹلمنٹ کرے گی تو دنیا پاکستان سے کیا مانگے گی بہت سارے لوگ اس کے پر تجزیہ کر چکے ہیں یہ جو لوگ تجزیہ کر چکے ہیں یہ بڑا خوفناک ہے میں اس کے ہاتھ میں کبھی نہیں ہوں اور اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا کچھ ہو لیکن جو پاسیمیلٹیز ہیں جو ڈسکرس ہوتی رہتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے لگ دیتا ہوں چند چیزیں ہیں جو دنیا پاکستان سے چاہتی ہیں نمبر ایک دنیا چاہتی ہے کہ پاکستان ایڈیا کے ساتھ جو کشمیر کے معاملات ہیں ان کو فکس کر لے اور کشمیر کے اوپر یا کشمیلیوں کے رائٹس کے لیے پاکستان جو آواد اٹھاتا ہے اس کو ہمیشہ لیے خاموش کر کے اس معاملے کو فکس کر لے پھر کچھ دیگر معاملات ہیں سردی تنازیات ہیں بھارت کے ساتھ ان سب کو پاکستان بھارت کی منشاہ کے مطابق فکس کر لے کیونکہ امریکہ کا جو اس کیٹیجک پارٹنر ہے اس ریجن کے اندر وہ ایڈیا ہے تو ایک تو اس چیز کو آپ کلیر کر لیں دوسری چیز جو دنیا پاکستان سے چاہتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لیں اس میں پاکستان کو جو ہے وہ اگر پاکستان خدا نہ خاص کا ڈیفولٹ کرتا ہے تو نکالنے کے لیے جو مدد دی جاتی ہے اس کے بدلے میں ایک چیز یہ بھی مانگی جا سکتی ہے دنیا کے بہت سارے ملکوں کو جب جب انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا تو ان کو مالی فائدے ہوئے ہیں ہونے چاہیے پاکستان کے پاس جب پاکستان نے ایٹم بم بنایا تب بھی کہا گیا تھا کہ یہ پاکستان ایک ایسا بول کے جس کے بعد اسلامی بم ہے بدنام کرنے کے لیے انڈیا کا بم تو کبھی بھی ہندو بم نہیں ہوا اور باقی ملکوں کا بم بھی ان کے مذہب کے ساتھ کبھی نہیں جوڑا گیا تو یہ اسلامی بم کا اس کو نام دیا گیا اور یہ ایک ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے اس ایٹم بم کو دنیا میں شک کی نظر سے دکھانے کی ایک کوشش کی گئی بارہ یہ سٹیٹمنٹ آتے رہے ہیں لیکن ابھی کا سٹیٹمنٹ بہت ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ ریجیم چینج آپریشن کے بعد پاکستان بہت تینی سے ڈیفالٹ کی طرف بڑھا ہے اللہ کرے پاکستان ڈیفالٹ نہ کرے لیکن عداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ ہم وہاں بہت قریب پہنچ چکے ہیں ایسے میں امریکنز نے اپنی تیاری کیا شروع کر دی ہے کیا انہوں نے جو آپ سے تو اب آج ہوں اس بات پر جو عبران خان صاحب کہہ رہے تھے جب عبران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی ہی ریجیم چینج آپریشن مکمل ہوا تو اس وقت اور اس سے پہلے اور اس کے بعد عبران خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک بڑی گیم کا حصہ ہے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بیرونی سادش کے تیعت میری حکومت کو گرائی گیا ہے بیرونی سادش پاکستان کے خلاف کرنے کی ضرورت کیا ہے دنیا میں بے شمار ملک ہے ان کے خلاف کیوں نہیں ہوتی کیونکہ پاکستان دنیا کی ساتھویں ایٹمی قوت ہے پاکستان کے بعد جب تک ایٹمی صلاحیت موجود ہے تب تک پاکستان دنیا کے بہت سارے ملکوں کی آنکھوں میں کھٹکتا رہے گا جیسے کہ بھارت ہے جیسے کہ اسرائیل ہے جیسے کہ امریکہ ہے جیسے اور بہت سارے ملک ہیں ان کو کوئی اچھا نہیں لگے گا کہ یہاں پر ایک ایسا ملک موجود ہے جس کے پاس ایٹومک پار ہے اور وہ نہیں چاہیں گے کہ ایٹومک پار کے ساتھ پاکستان سسٹین کرے دنیا پاکستان کی ایکانومی بھی ٹھیک چل رہی تھی چیلے ٹھیک چا رہی تھی اور امریکنز بار ہاں یہ کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کا جو نظام کڈی کیا ہے ایٹمی اصاصوں کے حوالے سے وہ دنیا کا محفوظ ترین نظام ہے اور پاکستان نے بہترین انداز میں ان چیلوں کو ٹیکل کیا ہے اور ہینڈل کیا ہے لیکن پاکستان کو ڈیپورٹ کے قریب کیا بائی ڈیزائن پہنچایا گیا ہے بڑا سوال یہ ہے کیونکہ اتنی تیزی سے ملک نہیں گرتا کہ چھے میں انہیں کے اندر بیڑے گرہ جائے جتنی مرضی گردی حکومت ہو آپ شیواز شریف کو چھوڑ کے بلاڑا فضول عمان کو بھی بیدریادم بنا دیں پھر بھی پاکستان اتنی بہترہ تبا نہیں ہو سکتا یہ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کو جان بونچ کر تباہ کیا جا رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ ہماری ایکانومی کو جان بونچ کر ڈبویا جا رہا ہے اور اس کو ڈبونے کے بعد اب ان مطالبات کی طرف پاکستان کو بڑھایا جا رہا ہے جو مطالبات بڑے لمبے عرصے سے دنیا کی خواہشات کے اندر جو ہے وہ پنپ رہے تھے اور ان کو لگتا تھا کہ پاکستان کو پاکستان کی ایٹمی صلاحیت سے محروم کرنا بھارت کے ساتھ پاکستان کے معاملات کو بھارت کی مرضی کے مطابق تشکیل دینا اور پھر اسرائیل کو تسلیم کروانا فلسطین کے مسئلے کے حل کے بغیر دیکھیں پاکستان کو پرابلم تو کوئی نہیں ہوگی دنیا کے بہت سارے مسلمان ملک ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں لیکن پاکستان کا مسئلہ یہ ہے اور پاکستان بات ٹھیک کرتا ہے اور یہ قائدیات محمد علی جنہ کا ایک موقف تھا کہ کچھ بھی ہو کچھ بھی ہو فلسطینیوں کو ان کا پہلے حق ملنا چاہیے جب فلسطینیوں کو ان کا حق مل جائے گا انصاف کے مطابق تو پھر پاکستان کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی اور یہی اصل وہ لڑائی یا اختلاف ہے جو اسرائیل کے ساتھ پاکستان کا ہے ادربائیس باقی تو کوئی اور چیز بچتی نہیں ہے اب اس میں جو ہے وہ ہمارے آرمی چیف ابھی امریکہ گئے تھے شہباشری صاحب جو بائیڈن کو مل کر آئے بڑی مسکرات والی بڑی اچھی تصویریں انہوں نے شیئر کی ہیں اور دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم نے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کو بچا لیا ہے بلاول نے اپنی مزارت خارجہ کا ایک لمبا ٹائم امریکہ پر بزارا ہے یہ سارا کچھ کیوں کیا گیا کیا امریکہ پاکستان سے کچھ منوانا چاہتا ہے کیا حالی میں پاکستان کوئی ایسا بنا فیصلہ کرنے جا رہا ہے جس کو امریکہ بنوانا چاہتا ہے یہ چیزیں بھی نظر اکمی پڑے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ امران خان صاحب کے علاوہ کسی نے بھی اوپن لی اور کلیر لی اس معاملے کی مضمت نہیں کی ہے امران خان صاحب نے تو کلیر لی کہا گیا امریکہ نہیں چلایا جب بھی لڑائی کی ہے ایٹم بپ بننے کے بعد سے دیکھے پاکستان نے کتنی جنگیں کی ہے امریکہ ہی نہیں کیا ہے چنگے تو ساری امریکہ کی ہے لڑائیاں تو ساری امریکہ کرتا ہے تو امران خان صاحب نے واپس انہی کی دوان میں ان کو جواب دیا ہے جو اصل میں طریقہ کار ہے لیکن امپونٹنٹ حکومت کی جانب سے بڑے کمزور اور لولے لگڑے بیانات آ رہے ہیں کچھ بیانات تو اس طرح کے آ رہے ہیں پی ڈی ایم کی حکومت کے وہ ذرا کی جانب سے امروزیر خارجہ کی کچھ بیانات میں بن رہا تھا وہ ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان کے نہیں امریکہ کا دفاع کیا جا رہا ہے کچھ اون لیگیوں نے جذباتی ہو کر پہلے ٹویٹ کر دیا اور بعد نے ڈیلیٹ کر دیا کہ امریکہ کے خلاف ٹویٹ جو ہے وہ نہیں کرنے چاہیے ان کو ڈیلیٹ کر دینا چاہیے لیکن امران خان صاحب نے نہ صرف ٹویٹ کیا بلکہ میں نے آج ان کا انٹریو کیا اور اس انٹریو پہ بھی انہوں نے بڑا کھل کر اس ایشیو کے اوپر بات کی ہے اور کھل کر انہوں نے کہا کہ یہی تو رجیم چیز آپریشن کے بعد میں جو پہلے بات کر رہا تھا جب مجھ پہ کہا گیا کہ آرٹیکل سچ لگا دیں ان کے اوپر تب ہی میں یہ بات کر رہا تھا اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا غم و غصہ ہے اس بارے میں پاکستان میں یعنی کوئی بندہ کو اسٹریٹمنٹ دے دے تو بہت غم و غصہ آ جاتا ہے پاکستان میں لوگوں کو عوام کو اداروں کو کیا اس بارے میں بھی کئی پہ کوئی غم و غصہ پایا جاتا ہے جو بائیڈن نے جو کہا ہے اور اس کا جواب کون دے گا جو جو بائیڈن نے کہا ہے یا اس کا غم و غصہ صرف عمران خان نے کرنا ہے اور جواب اس نے دینا ہے جو سابق وزیری آدم ہے پی ڈی ایم کیا مو توڑ جواب دے گی کیا باقی پاکستان کے جو ادارے اور طاقتور حلقے ہیں وہ مو توڑ جواب دیں گے یا نہیں دیں گے یعنی ہمارا غم و غصہ اسی بات پہ ہے کہ لوگوں کو اٹھائیں اور ان کے کپڑے اتار دیں اور ان کو ننگا کر کے ان کو ماریں اور ان کو بیزت کریں یہ بہت شرمندگی والی بات ہے اب جو بائیڈن کے اوپر غم و غصہ کون کرے گا اور جو بائیڈن کے اوپڑے بھی نہیں اتار سکتے یہاں پاکستان میں یہ ایسا چل رہا ہے ایسی جمہوریت کی ہوا چلی ہے کہ جو پرویر مشرف کے دار میں بھی نہیں تھی یعنی اتنی شدت کے ساتھ تو غصہ پرویر مشرف کو بھی نہیں آتا بارد اب تک لیے اتنی اپنا خیال رکھی گا سیچویشن جو ہے وہ ملے آپ کے سامنے رکھ دی ہے اس کا بہتر انیلیسز آپ خود بھی کر سکتے ہیں اب تک لیے اتنی اپنا خیال رکھی گا اپنے اس چینل کا بھی الاف ہے